ازمہ یہ دار سا باب لوگے فنیس منسٹر بن رہے ہیں سینٹر میں کیا نہیں بن رہے ہیں ابھی اس بارے میں میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے مالک کہ یہ ابھی تو ظاہر ہے گورنمنٹ میکنگ کا فارمیشن ہے اس کا ابھی بہت بڑا ٹاسک ہے جس کے اوپر مختلف چیزیں چل رہی ہیں جو آپ بھی ریپورٹ کر رہے ہو لیکن ایک بات میں جو اس وقت محمد صاحب بات کر رہے تھے تو میں ریکارڈ کے درستگی کے لیے رکھنا چاہتی ہوں کہ محمد صاحب اس وقت جو کہہ رہے ہیں وہ اور بات ہے جو عصد کیسر صاحب نے پوری قوم سے خطاب کرتے ہوئے میڈیا کے سامنے کہی وہ یہ ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اور اس حکومت بنانے کے لیے ہم تمام پولیٹیکل پارٹی سے اس میں جی او ایف کا نام لیا اے این پی کا نام لیا اور باقی انہوں نے قوم پر استجاباتوں کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم حکومت بنانے کے لیے بات کریں گے اور اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے اب یہ کہنا کہ یہ صرف رگن کے لیے جو ہے ان سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اپنی لیے خود میرا خیال ہے ایک فیس ٹیونگ ڈونڈ رہے ہیں جو ان کو ملے گی نہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ندیم افضل چاند صاحب جو ہے وہ کال آسمہ شرادی کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی پی کا جو ہے وہ کوئی بیک ڈور رابطہ چل رہا تھا اور کنڈی صاحب نے بھی آج آفر کیا ہے کہ وہ چھ روپی کمیٹی سے آ کے بات کر لیں تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کو اس طرح سے گڑمٹ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اور کیوں جا رہے ہیں اگر ان کی یہی بات معلومہ رگن کے لیے اس پر جا رہے ہیں کیونکہ مولانا صاحب نے انٹی سٹیبلشمنٹ لائن لیے اور یہ جو ہے وہی کیونکہ جنہیں فتنہ فساد رکھنا ہے ملک کے اندر انہوں نے ملک کو آگے چلنے نہیں دینا جنہوں نے ملک کو سڑکوں پر رکھنا ہے ملک کے اندر ہر وقت انارکی پھلا کے رکھنی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی رستہ ڈونڈ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لیکن مولانا صاحب ایک بہت جو ہے وہ محبہ وطن اور ایک سینئر سیاستدان ہے وہ ملک کے اندر فساد کے لیے کم از کم پی ٹی آئی کے کندوں پر تو نہیں چڑھے گی تو انہوں نے کل یہ بھی کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو دھتکار دیا جی اگر اتنے بڑے وہ لیڈر ہیں اور آپ نے اس بیٹھک میں بھی نہیں بلایا جو چوزی شجاعت کے گھر پہ تھی انہوں نے کیٹیگورکلی کہا ان کی آدھی بندوق چل رہی ہے پنڈی پہ تو آدھی ان کی جاتی عمرہ پہ بھی چل رہی ہے تو اگر وہ اتنے ہی زبردست آدمی ہیں سب کچھ ہیں تو آپ لوگوں نے کیوں ان کو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیں گے جیسے ہم نے بلاول صاحب کو بھی کسی بات کا جواب ان کی کیمپین کی دنوں میں نہیں دیا تھا اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ملک کا مفاد یہ ہے کہ ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا ہے اور اگر میں نے جیسے پہلے کہا تھا اگر ہم بھی جو ہے وہ فنکار بن کے اداکار بن کے سائیٹ بیٹھ جائیں پھر چلالے ملک اچھا میں محمد صاحب کہانے سے پہلے میں نے دار صاحب کا اس لئے کوئیسن کیا تھا آپ سے بھی اور کنڈی صاحب سے بھی میں در ناظرین سے خبر شیئر کر دوں کہ وہ اس وقت یہ رہا ہے کہ جتنی اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق دار صاحب کا فنانس منصف بننا ناظرین almost impossible نظر آ رہا ہے ان کے اوپر کافی بڑے کوئیسن مارکس ہیں میری اطلاع کے مطابق پنڈی بھی بلکل کین نہیں ہے شہباز صاحب بھی کوئی اتنے زیادہ کین ان کے بارے میں نہیں ہے آنے والی وزیرالہ وہ بھی اس جھگڑے میں نہیں پڑھ رہی یہ تمام چیزیں ہیں ایک پروپوزل ڈسکس ہو رہا ہے کہ دو ڈیپٹی پرائیم منسٹرز بنایا جائیں اس حکومت کے اور ایک ڈیپٹی پرائیم منسٹر پی ایم ایل این سے ہو اور شاید ایک ڈیپٹی پرائیم منسٹر کا عدہ کسی اتحادی کو دیا جائے تو وہ ایک ایلیویٹڈ بھی ہوگا اور وہ ڈیپٹی پرائیم منسٹر عساق ڈار صاحب کو بنا دیا جائے تو جہاں پہ سارا ریس ٹیس تو ہوگا پورا ٹائٹل بھی ہوگا پورے پروٹیکالز بھی ہوں گے مگر ایکچول پاور کوئی نہیں ہوگی اور چیئرمن سینٹ کی آخری ایک کوشش تھی اور وہ بھی میری طلاع کے مطابق پیپلز پارٹی نے ٹوٹلی سکواش کر دیا ہے کہ ایپسلوٹلی اس پہ کچھ کوئی وہ نہیں ہو سکتی چیزیں ہیں اور یہ تینوں عہدے اب اس لئے بھی اور ایمپورٹنٹ ہو گئے ہیں کہ فیوچر میں اگر حالات اس نہیج پہ پہنچتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو آنا پڑتا ہے گورنمنٹ میں تو وہ یہ تینوں چیزیں پہلے سیکیور کر کے پھر اس کے بعد آئیں گے یہ تو دی خبر اس کے بعد کوئی ایک دور خبریں بھی ہیں محمد صاحب یہ بتائیں اگر یہی کرائٹیرین ہے کہ جو احتجاجی بات کرے اور رگنگ کے اوپر آئے کوئی موومنٹ بنا رہا ہے یا احتجاج جیسے بھی کرے تو مولانا صاحب اچانک لادلے ہو گئے اگر یہی جیسے کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کل کو یہ لوگ بھی اگر اس قسم کی کوئی چیز کرتے ہیں اور اس کو ایک سٹرانگلی پرسو کرتے ہیں تو اس نکتے پہ کہ آپ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں کٹھے ہو سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے دیکھیں میں یہ میں نے کبھی نہیں کہا اور میں کنڈی صاحب کو تھوڑا سا وہ بتا دیتا ہوں پاکستان مسلم علی نون یا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کنسرن نوشو کی میں نے کہا کہ جس نے اس کو ایشو بنایا اور یہ بیسک ایشو ہے اور ہر دفعہ یہ پرابلم ہوتا ہے چاہے آپ نے دوہزار اٹھارہ کہتے تیرہ کہتے دوہزار آٹھ کہتے ستائی نائنٹی سیون کہتے نائنٹی کہتے وغیرہ وغیرہ ہر دفعہ یہ ہوا ہے تو اس چیز کو ایڈریس کرنا کیونکہ یہ کوئر ایشو ہے آف ایوری ایلیکشن اس کو ایڈریس کرنا جب آپ کہتے ہیں ایشو بنایا ہے دیکھیں میں سوال اس لیے ہے کہ آپ لوگ بھی پارلیمان میں ایشو لیکنی 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 آپ لوگ پارلیمان میں بھی جا رہے ہیں آپ تمام عوضوں کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں پرائیم میسٹر بھی آپ نے نومنیٹ کر دیا ہے آج اوبر ایوب کو similarly آپ نے پنجاب میں ہر جگہ چیف منسٹرز بھی نومنیٹ کر دیا ہیں کینڈیڈیٹس نومنیٹ کر دیا ہیں تو آپ کا بھی ایشو بوئی کارٹ کا نہیں ہے اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی ایشو بنایا ہے اور اسی پارلیمان میں جا رہے ہیں تو پھر مولانا صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایلن کا قولیٹیٹیو ڈیفرنس کیا ہے اسی طرح ایشو تو سب نے بنایا ہے اچھا میں اچھا میں آپ کو دیکھیں آپ مجھے بول لینے ایک ہے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے کا ایشو ہے جو کہ ہے number of seats کس کی کتنی ہے ہم اس میں اس لیے ہم زیادہ concern ہیں ہم زیادہ concern ہیں as opposed to the others ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وہاں پہ اگر جو اور یہ کوئی کوئی narrative نہیں ہے کوئی اس لیے اس لیے ہوا ہے ہم بیس کر رہے on the form 45 ہم اس کی basis پہ میرا سوال کچھ اور ہے میرا سوال لیمن صاحب بڑا سمپل ہے سارے پارلیمان میں جا رہے ہیں سننے میری بات آپ لوگ پارلیمان میں جا رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس تو سیٹیں ہیں نہیں تو جتنی ایک دو ہیں وہ بھی پارلیمان میں چلی جائیں گی مولانا صاحب آپ بھی پارلیمان میں جا رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی جا رہی ہے پی ایم ایل این بھی چا رہی ہے یہ پہلا الیکشن ہے جہاں جیتنے والے بھی رگنگ کا دعویٰ کر رہے ہیں ہارنے والے بھی کر رہے ہیں سارے پارلیمان میں جا رہے ہیں تو پھر مولانا کہ کیا ایسی خوبی آپ کو نظر آئی ہے کیا آپ کو سٹریٹ پاور چاہیے ان کی کہ وہ آپ کے لڑکوں کے ساتھ مل کے سڑکیں بلوک کریں یہ ڈیفرنس ہے سر سر میں اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے سن لیں گے سر آپ ریلیمنٹ رہیں کائنڈی تو باقی دوستوں کے لیے پوچھتا ہے نا سر سر دیکھیں نا اگر اگر مجھے ذرا پریامبل بنا لینے دے آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور ہم چاہتے کہ وہ اگر ایڈریس ہو جائے جلدی سے جلدی تاکہ جو ہماری سیٹیں ہمیں مل جاتی ہے تو وہاں پہ گیم چینج ہوتی ہے ہر ہر جگہ پہ چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ سنٹر ہو یہاں پہ چینجز آ سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ بیلنس ذرا ڈیفرنٹ ہے میں بھی سندھ میں اچھا نہ ہو لیکن پاکی سب میں چینجز آ سکتی ہے تو ایک چیز وہ وزن سمجھ نہیں آرہا اب سن لے سن لے سن لے سن لے اس دیکھے نا اس ٹھیک ہے ایسا آپ مجھے سن لے نا اب جہی بات کہ پارلیمان میں جانا پارلیمان ہو ہے ہم ضرور جائیں گے نمبر ٹو کیا ہم پیپلز پارٹی سے بات کریں گے میرے خیال میں جو میں نے تھوڑا سا سنا ہے وہ یہ ہے کہ there is there is a voice within the پاکستان طریقہ انصاف کہ we should also engage with people's party about certain issues اچھا اب رہ گئی بات جو آپ نے ایک اور بات کیے کہ یاد جس طریقے سے ان لوگوں نے کہ دیکھیں یہ یاد رکھے اگر ہم لوگوں نے پارلیمان کے اور اگرمال کے یا آپ نے بڑی انٹرسنگ بات کی ہے آپ نے زبردست بات کی ہم یہ بتائیں یہ جو وائس ہے سینئر موسٹ ہاں جی جہاں میٹر نہیں جہاں میٹر کرتے ہیں آزمہ صاحبہ سن رہی ہیں آپ اب یہ میں میں آزمہ صاحبہ کے پاس لے جاؤں آپ کے کو انہوں نے ابھی لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا میرا ایک میرا ایک جنرل پرسپشن ہے جو ابھی میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں یا جنرلی میں سن رہا ہوں جب آپ پری کنڈیشن کر دیتے کہ ہمیں یہ یہ چیزیں دو گے تو ہم یہ کریں گے وہ چیز اگر آپ اس کو لے کر کہہ دیتے کہ عوام کی باتیں وہ اس طرح نہیں ہوتی آپ وہاں جا کے بیٹھو بات کرو سارے ڈسکشن کرو پھر اس کے بعد آزمہ آزمہ مجھے بتائیے لیکن پری کنڈیشن